اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس کا آغاز، رحمت، درمیانی ایام، مقفرد اور انتہا دوزک کی آنکھ سے آزادی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا حسن اخلاق جو شخص اس ماہ رمضان میں خوش اخلاقی سے پیش آئے تو یہ اس کے پل سرات سے گزرنے کا اجازت نامہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو خداوند عالم اسے دن کو روزے دار اور رات کو عبادت گزار کے درزے تک پہنچا دیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جن افراد کے لئے ممکن ہو وہ رمضان میں ساری رات جاگ کر عبادت کریں جو بھی ماہ رمضان میں روزے رکھے اور اس کی راتوں میں جاگے اور روزہ رکھنے کو فریضہ سمجھے تو خدا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا رمضان کی برکات اللہ کے رسول نے فرمایا ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے جس میں خدا نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور یہ اس مہینے کی برکت سے ہے اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کو کھلتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے ماہ رمضان کا سب سے بہترین عمل اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے میں بہترین عمل ان کاموں سے پریز کرنا ہے جنہیں خدا بند عالم نے حرام قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے تو اس کے لئے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کا سوا خدا بند انعیت فرمائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا جنت چار لوگوں کی مشتاق ہے کسی بھوکے کو خانہ کھلانے والے کی اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے کی قرآن کی تلاوت کرنے والے کی ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کی اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان میں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پل سرات سے آسانی سے گزار دے گا جبکہ لوگوں کے قدم وہاں پھسل رہے ہوں گے آزادی حاصل کرو اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو تمہارے عمال تمہارے نفس اور حوض کی قید میں بند ہیں ماہ مبارک رمضان میں استقفار کے ذریعے اپنے آپ کو آزادی دلاؤ اپنے آپ کو آزادی دلاؤ موسیقی